ایک مشہور سرجن تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر ہشام وہ جلدی سے ہوائی اڈے پر پہنچے تاکہ ایک بین الاقوامی علمی کانفرنس میں شرکت کر سکیں جس میں انہیں میڈیکل کی فیل میں حاصل ہونے والی اہم کامیابیوں پر اعزازات سے نوازا جانا تھا پرواز شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک یہ اعلان کیا گیا کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جہاز میں خرابی باقی ہو گئی ہے اس لیے ہنگامی طور پر جہاز قریبی ہوائی اڈے پر لینڈ کرے گا ڈاکٹر نے ہوائی اڈے پر انفارمیشن آفیسر سے بات کرتے ہوئے کہا میں ایک انٹرنیشنل ڈاکٹر ہوں میرا ہر منٹ لوگوں کی جانوں کے برابر ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سولہ گھنٹے جہاز کی انتظار میں بیٹا رہوں آفیسر نے جواب دیا جنابی والا اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو آپ رنٹ پر گاڑی لے لیں یہاں سے آگے آپ کو گاڑی پر تین گھنٹی ہی لگیں گے ڈاکٹر ہشام اس پر راضی ہو گئے اور گاڑی رنٹ پر لے کر روانہ ہو گئے اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور مجھلہ دھار بارش شروع ہو گئے ان کے لیے سامنے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا مگر وہ چلتے رہے دو گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ وہ راستہ بٹک چکے اور تھکاوت بھی محسوس ہوئی قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا اس کے سامنے ہی گاڑی کھڑی کر دی اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے ایک بڑی عورت کی آواز آئی آپ جو کوئی بھی ہیں اندر آ جائیں دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اندر داخل ہوئے اور بڑی عورت سے اس کا فون استعمال کرنے کی اجازت چاہیے بڑیاں ہنسیں اور کہنے لگی کیسا فون بیٹا کیا تم میں نہیں پتہ تم کہاں ہو یہاں نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون لیکن تم بیٹھو اور ذرا آرام کرو ایک کب گرمہ گرم چائے پیلو کھانا بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی کھالو تاکہ تمہاری جان میں جان آ جائے ڈاکٹر ہیشام نے بڑیاں کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگے جبکہ بڑیاں نماز اور دعا میں مشغول ہو گئی اچانک ڈاکٹر صاحب کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو بڑیاں کے قریب چار پائی پر پیسود بڑا سو رہا تھا اور وہ بڑیاں ہر دو نمازوں کے درمیان اسے ہلاتی بڑی عورت کافی دیر نماز اور دعا میں مشغول ہیں یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہو اس کی طرف متوجہ ہوئے خدا کے قسم آپ کی مہمان نوازی اور کریمان اخلاق نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ بڑیاں بولی اے بیٹے تم مسافر ہو جس کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے قبول دیا ہے اور رہی بات میری دعاؤں کی تو اللہ تعالی نے میری ایک دعا کے علاوہ تمام دعائیں قبول کرنی ہے اسم کو ڈاکٹر ہشام بولے وہ کونسی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی بڑیاں بولی یہ بچہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے میرا پھوتا ہے اس کے مادہ تو انہوں نہیں ہے اسے کو لا علاج بیماری لگی ہے جس کے علاج سے یہاں کے دمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے مجھے گزی نے بتایا ہے کہ ایک بڑا سرجن اس کا علاج کر لے گا اس کا نام ڈاکٹر ہشام ہے لیکن وہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے مجھے میں اتنی طاقت نہیں کہ اس بچے کو اس کے پاس لے جا سکوں مجھے در ہے کہ کہیں یہ بچارہ جان سے ہاتھ ہی نہ دو بیٹھے اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرا معاملہ آسان کر دے ڈاکٹر صاحب رو پڑے اور بولے اللہ کے قسم آپ کی دعا نے جہازوں کو خراب کر دیا اور آسمانی بجلیاں گرائیں اور بارش برسائیں تاکہ مجھے کھینچ کر آپ تک پہنچائے قسم سے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا پر ایمان رکھنے والے اپنے بندوں کی دعاوں سے اسباب کو اس طرح پیدا کرتا ہے جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو زمین اور آسمان کے خالق کے طرف رجوع کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَخْوَةَ الْدَّاعِ اِذَا دَعَانِي